راجنیتی میں بھی فیل پاس ہوتا ہے جی نہیں سسٹم کا ہوتا ہے اور سسٹم کا ایک نجارہ علاوات سے آیا ہے جرہاں اسے دیکھئے یہاں پولیس کے نئے جوانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے انہیں شپت دلائی جاتی ہے وہ دیش اور اس کے ناغریکوں کی سرکچہ کی قسم لیتے ہیں وردی داری پولیس اس کے بعد بن جاتے ہیں اور پھر ہتیا ہو جائے فیروتی ہو جائے گمشدگی ہو جائے تمام معاملوں کی تحقیقات کرتے ہیں لیکن کوئی پولیس والا اگر گم ہو جائے تب کون کھوجے گا اور وہ ابھی ایک دو پولیس نہیں بلکہ علاوات میں تو چھے سو سے زیادہ پولیس کانسٹیبل گائب ہیں کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا کون ستھانے میں پوسٹنگ ہے کوئی نہیں جانتا کہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا ہاں یہ جرور پتا ہے کہ جو چھے سو سے زیادہ کانسٹیبل گائب ہیں وہ تنخوا ان کے گھر پہنچ جاتی ہے پر گھر کہاں ہے ہی بھی کسی کو نہیں پتا میڈیا کے اندر اس طرح کی بات میڈیا کے دورے بتائی گئی ہے کہ چھے سو کرمی لا پتا ہیں تو اتنی بڑی تعداد پولیس والوں کے گائب ہونے سے پولیس محکمے میں پھڑکم پچ گیا فوراں تنخواہ روکی گئی نچلے اسطر پر گھڑ بڑی پتا چلی تو جانچ بٹھا دی گئی چھے سو سے زیادہ پولیس والوں کے گائب ہونے کی جانچ آئی جی رینج کو سوپی گئی اس پہ جانچ کر کے اور ایک وستط ریپورٹ دینے کے لیے اس اس پی لا بات کو نردیشت کیا گیا ہے اب افسر کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے نئے ایپ میں جن کانسٹیبل کی فیڈنگ ہو نہیں پائی دراصل وہی لا پتا ہے اس کی جانچ کی جائے گی لیکن چھے سو سے زیادہ کانسٹیبل لا پتا ہے اور اگر یہ واقعی گائب ہیں اور مل گئے تب کیا ہوگا تب یہ ہوگا کہ لا بات کے 49 تھانوں میں 15-15 سپاہی بڑھ جائیں گے سپاہی بڑھنے سے کانون ویوستہ چاک چوبند ہوتی ہے تو ہو جائے گی اور یہ حالات تب جب اتر پردیش میں 4,13,254 پولیس والے ہونی چاہیے لیکن موجودہ وقت میں صرف 1,98,919 یعنی تقریبہ 2,14,000 پت کھالی پڑے ہیں یعنی آدھے سے زیادہ پولیس کرمیوں کے پت کھالی ہیں اور اس پر سے 600 سے زیادہ کانسٹیبل گائب دیکھنے کیا ہوتا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے